موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بکنستعین و خیر المعین سلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم جس یونٹ کی بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ یونٹ نمبر 3 فیکٹوریزیشن کے بارے میں ہے اس یونٹ نمبر 3 میں فیکٹوریزیشن کے بارے میں پڑھنے سے پہلے جو پچھلی ایکسرسائز ہم نے پڑھی تھی ایکسرسائز نمبر 3 اس میں بھی ہم نے یہ فیکٹورز کے بارے میں ہی پڑھا تھا کومن فیکٹورز کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ 3 میں وہ ہے فیکٹوریزیشن کے بارے میں تو آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں ایک پرائم نمبر ایک کمپوزٹ نمبر کون سے ہیں پرائم نمبر کس کو کہتے ہیں اور کمپوزٹ نمبر کس کو کہتے ہیں اس کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس کی اگلی ایکسسائز جو فورد ہے وہ اس کو حل کر سکے تو سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم نمبر کیا ہے پرائم نمبر اس کی انگلیس میں اس کی دیفنیشن کی گئی ہے کہ اب پرائم نمبر has only two factors پرائم نمبر کے ہمیشہ دو factors ہوتے ہیں the prime number has only two factors two factors ہے کیا امراض ہے مسئلن نمبر سیون ہے ہمارے پاس نمبر سیون یہ ایسا نمبر ہے ایک ایسا ڈیجٹ ہے جو اپنے علاوہ کسی اور پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں پر رکھیں prime numbers وہ نمبر ہے جو اپنے علاوہ کسی اور پر ڈیوائیڈ نہ ہوتے ہوں اس کے صرف دو فیکٹر بن سکتے ہیں اس لئے ہم نے فیکٹر بنانا سکھے دے ابھی یہ ہے کہ اس کا فیکٹر بنتا ہے یا نہیں بنتا تو اس کا یہ دو ہی فیکٹر بنتے ہیں یا تو یہ 1 کے ٹیبل میں آتا ہے یا یہ 7 کے ٹیبل میں آتا ہے 7 1 is the 7 1 7 is the 7 تو یہ اس کے دو فیکٹرز یہ only 2 فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے تو اس لئے اس کے دو فیکٹرز ہوں گے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مسئلن نمبر 5 ہے تو یہ 2 کی ٹیبل میں بھی نہیں آتا نہ 3 نہ 4 کی ٹیبل میں تو یہ آئے گا 1 کی ٹیبل میں اور 5 کی ٹیبل میں یہ پرائیم نمبر ہے اسی طرح 11 ہے 13 ہے یہ نمبر کیا ہوں گے یہ آپ کے پرائیم نمبرز ہوں گے پرائیم نمبر the prime number has only 2 فیکٹرز 2 فیکٹرز یہ یاد رکھیں یہ definition بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اور کمپوزٹ نمبر جو ہے وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے اس کو آپ اپوزٹ کر لیں the prime number has only 2 فیکٹرز تھا اب کمپوزٹ نمبر آپ کیا کریں گے the کمپوزٹ نمبر has more than 2 فیکٹرز اس کا یہ ہوگا the کمپوزٹ نمبر has more than 2 فیکٹرز اس کے دو فیکٹرز ہے لیکن اب ہم یہ نمبر ہے نمبر 8 اس کے کتنا فیکٹرز بنتے ہیں پہلی بات تو یہ 1 کے ٹیبل بھی ہوتا ہے اور یہ 2 کے ٹیبل میں بھی ہوتا ہے 4 کے ٹیبل میں بھی ہوتا ہے 8 کے ٹیبل میں بھی ہوتا ہے تو دیکھیں یہ اس کے دو فیکٹرز سے زیادہ بن گئے ہیں تین چار چار فیکٹرز بن گئے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پرائم نمبر میں صرف دو فیکٹرز بنیں گے کمپوزٹ نمبر میں مور دن دو فیکٹرز دو فیکٹرز سے زیادہ بنیں گے اس لیے اس کو کمپوزٹ نمبر کہا جاتا ہے یہ دو اہم باتیں تھیں جو آپ لوگ کو سمجھانی تھی اس کو سمجھنے کے بعد اب ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ پرائم نمبر اور کمپوزٹ نمبر کو سمجھنے کے بعد ایک چیز آتی ہے پرائم فیکٹوریزیشن کے بارے میں پرائم فیکٹوریزیشن کے بارے میں ایک نمبر کے ہم نے فیکٹرز نکالے جیسے ہم نے پچھلے ایکسرسائز میں فیکٹرز نکالے تھے تو مثلا اب نکالتے ہیں 12 کی فیکٹرز ابھی ابھی ہم نے کمپوزٹ نمبر میں بھی نکالے تھے تو 12 کی ہم کتنے فیکٹرز نکال سکتے ہیں اس کے ہم 1 2 3 4 6 12 یہ اس کے فیکٹرز ہیں فیکٹر نکالے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے اور فیکٹر نکالے کا دوسرا طریقہ یہ ہے 1 12 2 6 3 4 یہ سارے 12 ہوتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر نکال 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 تو ہمارے پاس دو طریقے ہیں فیکٹرز نکال کے اور پرائیم فیکٹور عیزیشن جو ہوتا ہے اس کے لئے جو عام طور پر طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ والا ہے اس کے ذریعے ہمارے پاس اس کو ہم چھوٹے ٹیبل سے شروع کریں گے تو 2 6 is 12 2 3 is 12 3 1 is 3 1 2 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 9 8 9 10 10 12 13 15 16 17 14 17 14 15 154 تو 2 کی ٹیبل پہ ہوتا ہے 2 3 is the 6 1 کیری دے 10 ہو گیا 2 5 is the 10 تو 3 کی ٹیبل پہ نہیں ہوتا ہے 4 پہ نہیں ہوتا 5 پہ ہوتا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ چھوٹے ٹیبل سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے جائیں 5 کتنا 35 ہوتا ہے 7 is the 7 1 is the اس کے بعد اس کی باری ہے 2 2 is the 4 4 2 1 is the 7 is the 1 is the اس کے بعد 2 کی باری یہ پھر چھوٹے ٹیبل سے کریں گے 7 is the 14 کہہ دیے 14 7 is the 14 تو 7 11 is the 11 11 is the تو اس کے بعد ان کو ہم اس میں لکھیں گے 70 is equal to 2 5 7 اس کے بعد 42 کی باری تو یہ کیا ہے 2 ملٹیپلائے بائی 3 ملٹیپلائے بائی 7 154 154 2 7 11 تو یہ ہمارا کومن آگیا ہے اور ادھر سے یہ کومن آگیا ہے جب ہمارے پاس دو کومن آگئے ہیں تو اس کو ہم یوں لکھیں گے 2 ملٹیپلائے بائی 7 is equal to 14 تو یہ جو ہمارا HCF ہے HCF is equal to 14 یہ ہمارا HCF 14 آگیا ہے تو باقی سارے سوال بھی ہم اس طرح حل کرنے کی کوشش کریں گے اس میں ایک دو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی تو ایکسرسائز ہمارا جو آج کا شروع ہونے والا ہے وہ ہے 4 point sorry ایکسرسائز 4 ہے تو ہمارا آج کا ٹوپک جو ہوگا ایکسرسائز 4 کا ہوگا ایکسرسائز 4 ایکسرسائز 4 کے پہلے سوال میں find the prime factorization of the following numbers using the division method ہم divide کر کے اس کے factor factor معلوم کریں گے تو کیا ہوں گے question number 1 16 یہ a کا question number 1 ہے تو یہ 16 ہو گیا تو اس کے ہم prime factor نکالیں گے تو کیا بنتا ہے 2 8 8 is a to 4 is a to 2 is a 1 is a ہم نے صرف factor نکال لیں prime factorization factors نکال لیں صرف تو ہمارے پاس کیا ہے 16 کا 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 تو ہمارے پاس 16 کے جو prime factorization division method میں divide کر کیا بنتا ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے اتنا ہی آپ نے لکھنا ہوتا ہے شروع شروع میں تو اس کے تقریباً 12 questions ہیں 12 questions کو آپ نے اسی طرح ہی حل کرنا ہے اس کے بعد ایک بڑا سا question کرتے ہیں 11 question number 11 ہے 4960 4960 question number 11 اس کو حل کرنے کے لیے پھر یہی method use کریں گے 4960 سب سے پہلے چھوٹا table 2 2 is a 4 2 4 is a 8 کے لیے یہ 16 ہو گیا 8 is a 16 0 2 1 is a 2 2 is a 2 4 is a 0 2 6 is a 2 2 is a 0 2 3 is a 6 2 1 is a 0 2 1 is a carry 11 5 is a 10 5 is a تو اب یہ 2 کے table پہ نہیں ہو رہا 3 پہ بھی نہیں ہو رہا 4 پہ بھی نہیں ہو رہا 5 پہ ہو رہا ہے 5 3 is a 15 5 1 is a اب یہ جو ہے وہ prime number آگیا تو یہ کسی اور table پہ نہیں ہو گا جو بھر کے 31 پر ہی ہو گا تو جب آپ یہ نکالیں گے اس کے بعد دیکھیں 1 2 3 4 5 5 دفعہ اس کا 2 آیا ہے یعنی کہ 1 2 3 4 5 اور 5 31 5 31 یہ آپ کا کیا ہے answer ہے آپ نے یہ اس کے نیچے لکھنا ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے ان سوالوں کو حل کرتے جانا ہے یہ question number 1 ہے اور question number 2 جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے question number 2 میں کہتے ہیں first find the prime factorization سب سے پہلے ہم prime factorization معلوم کریں گے 60 کا اور 96 کا question میں کہا گیا ہے کہ پہلے آپ نے prime factorization معلوم کرنا ہے پہلے ہم اس کا prime factorization معلوم کرتے ہیں 3 3 2 2 2 15 3 5 1 2 2 1 2 4 8 2 8 16 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 6 2 پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ پرائم فیکٹوریزشن معلوم کریں جو ہم نے معلوم کر لیا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں and then hcf اس کے بعد ہم نے اس کا hcf معلوم کرنا ہے تو پہلے ہم لکھیں گے 60 کو is equal to 2 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد 3 یہ تھا ہمارا 96 کا جب hcf یعنی high common fraction نکالنا ہے high common fraction common اس میں کونس ہے common یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اب ان تینوں میں سے high common fraction ہم نے نکالنا ہے تو کیا کریں گے common fraction is equal to 2 multiply by 2 multiply by 3 is equal to 2 2 is the 4 4 3 is the 12 یہ آپ کا answer ہے کیا ہے hcf یہ ہمارا answer ہے high common fraction کا question number 2 ہم نے اسی طرح ہی حل کرنا ہے ہمارا چینگا چین گا پہями آپ کیوں کو canhand boضری جا طرح ہمارا چین گا پہêmے حیرت ہمارا چین بن instant